ویلکم بیک ٹو می چینل اسلام علیکم فرنڈز کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہوں سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے آج آپ کے لئے ایک زبردست سی ٹپ لے کر آئی ہوں جس کو آپ نے میرے بتا ہوا طریقہ اکتیار کرنا ہے اور پھر آپ نے اس کو استعمال کرنا ہے یہ آپ کے سامنے ہیں بیسن یعنی کہ گرام فلور دو بڑے چمچ میں نے گرام فلور لیا ہے اس میں ایک چوتھ ہائی چمچ بیکنگ سوڈا لیا ہے اور اس میں میں دودھ ایڈ کر رہی ہوں دودھ آپ نے ایک کچھا لینا ہے یعنی کہ را ملک لینا ہے بوائل کرنے سے پہلے والا دودھ لینا ہے ان تینوں کو آپ نے اچھے سے مکس اپ کر لینا ہے اب جب یہ اچھے سے مکس ہو جائے کریمی فارم میں اس کا ٹیک سپ تیار ہو جائے یعنی کہ لمس وغیرہ ختم ہو جائیں تو ہم اس میں ایک اور انگریڈینٹ ایڈ کریں گے وہ انگریڈینٹ آپ کے چہرے کی میل کو ساف کرے گا آپ پر وہ لوگ پر ہاتھوں میں بھی مکس کی میل کو ساف کرے گا آپ کی میک کی میل کو ساف کرے گا میک پہ بہت بہت ساری میل جمعی ہوتی ہے جس کو ہم ساف نہیں کر پاتے ہیں یہاں میں ٹائم نہیں ملتام آئی کیونکہ ہمارے توجہر قرارے میں لگے ہوت ہوتی ہے تو آم نے اس مکسیسے کو ٹیار ہو جاتا آپ نے اس کو فیس پر اپلائی کرنا ہے اس کو آپ نے گرنے پر اپلائی کرنا ہے اور اس کو ہاتھوں اور پ Adams پر استعمال کرنا ہے دو سے تین منٹ آپ نے مساج کرتے رہنا ہے ساتھ ساتھ پانی بھی لگاتے رہنا ہے تو آپ دیکھیں گے آپ کے ہاتھوں اور پاؤں کی میل بھی صاف ہوگی گردن کی میل بھی صاف ہوگی اور چہرے پر بھی میل ہوتی ہے وہ بھی صاف ہو جائے گی اس میں آخری انگریڈنٹ جو ہم ایڈ کر رہے ہیں وہ ہے اولی وائل ایک چوتھ ہی چمچ ہم نے اس میں اولی وائل ایڈ کرنا ہے یہ آپ کی میل کو صاف کرتے گا اگر آپ روزانہ استعمال کریں گے تو آپ کا چہرہ بھی نکھر جائے گا ہاتھ پاؤں بھی نکھر جائیں گے عید سے پہلے تک اور اگر آپ دو سے تین دن کے بعد استعمال کرنا چاہتے ہیں تو بھی آپ ایسا کر سکتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ آپ ڈیلی استعمال کریں اگر آپ کی سکن بہت زیادہ ڈل ہو چکی ہے تو آپ ڈیلی اس کا استعمال کر کے دیکھیں اگر آپ کی سکن کچھ بہتر ہے تو ہفتے میں دو سے تین دن لازمی اس کو استعمال کریں دیکھیں کہ آپ کو بہت ہی اچھے ایفیکٹیو ریزلٹس ملیں گے بہت ساری لڑکیں پریشان ہوتی ہیں ہاتھوں پاؤں کی رنگت صاف نہیں ہوتی فیس کا کلر کچھ بہتر ہوتا ہے تو آپ نے فیس کا کلر بھی بہتر کر سکتے ہیں ہاتھوں پاؤں گردن کا کلر بھی بہتر کر سکتے ہیں